ایشیا کپ کے سوپر فور مرحلے میں سری لنکا نے بھارت کے خلاف میچ میں نئی تاریخ رقم کر دی منگل کو کولمبو میں کھیلے جا رہے میچ میں بھارت نے ٹاس جیت کر سری لنکا کے خلاف پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا جو بظاہر درست ثابت نہیں ہوا بھارتی بیٹر سری لنکن سپنرز کے جال میں پھنس گئے پوری بھارتی ٹیم پچاس او اوور میں دو سو تیرہ رنس بنا کر الیفات ہو گئی اہم بات یہ ہے کہ تمام دس وکٹیں سپنرز کے نام رہے بھارتی بیٹر سری لنکن سپنرز کے جال میں پھنس گئے پوری بھارتی ٹیم پچاس او اوور میں دو سو تیرہ رنس بنا کر الیفات ہو گئی اہم بات یہ ہے کہ تمام دس وکٹیں سپنرز کے نام رہے سری لنکا کی جانب سے نوجوان اسپنر دونت ویلالاج نے پانچ کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اسپنر آسا لنکا نے چار وکٹیں حاصل کی جبکی اسپنر مہش تھکشنا کے حصے میں ایک وکٹ آئے ایشیا کپ کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے جب کسی ٹیم کے اسپنرز نے مخالف ٹیم کی تمام وکٹیں رانا اس کے علاوہ یہ پہلا موقع ہے کہ پوری بھارتی ٹیم ون ڈے میچ میں اسپنرز کے ہاتھوں آؤٹ ہوئی بھارت کی جانب سے کپتان روہت شرمہ ترپن رنس بنا کر نمائیہ رہے اوپنر شب منگل انیس رنس بنا کر آؤٹ ہوئے ویرات کو لی تین کے ایل راہول انتالیس پر پویلین لوٹے اس کے علاوہ ایشان کن تیس رنس بنا سکے اس کے علاوہ کوئی بھی بھارتی بیٹر سری لنکن سپنرز کے سامنے زیادہ رنس نہیں بن اسکا سیتالیس اوورز کے بعد بارش کے بائیس میچ تھوڑی دیر روکا گیا تاہم کچھ دیر کے بعد کھیل دوبارہ شروع کیا گیا تھا تاہم انچاس اشاریا ایک اوورز میں پوری بھارتی تیم آؤٹ ہو گئے